السلام علیکم واریکم السلام آپ نے کل کہا تھا کہ آج آپ ہمیں کوئی کہانی سنائیں گی جی مجھے یاد ہے میں آپ کو سناؤں گی آپ ہمیں کون تھی کہانی سنائیں گی آج میں آپ کو ایک ستیلی ماں کی کہانی سناؤں گی ٹھیک ہے پھر آپ جلی سے شروع کرنے سنانا یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے جہاں ایک بچی اپنی ستیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی جس کا نام چندہ تھا اس کے ستیلی ماں اس پہ بہت ظلم کرتی تھی سارا دن اس سے کام کرواتی اور ہر وقت اس کو ڈان ڈپٹ کرتی رہتی اس کے ابو کچھ نہیں کہتے تھے اس کے ستیلی ماں کو نہیں کیونکہ اس کا ابو شہر کام کرنے کے ہوا تھا تو وہ مہینے میں بس ایک تفائی آتے تھے اور اپنے شور کے سامنے وہ اچھی بان جاتی اچھا ٹھیک ہے آپ آگے بتائیں وہ جب وہ چندہ کھانا مانگتی تو اس کو بہت کم کھانے میں دیتی ایک دن تو اس نے حادی کر دی ساتھ والے گاؤں جب وہ اس کو شادی کے لیے جانا تھا تو چندہ کو گھر میں بند کر کے اکیلے چلی گئی اچھا تو پھر کیا ہوا پھر وہ بیچاری درتی رہی اور روتے روتے سو گئی تو پھر اس کا باپ آ جاتا ہے جا کے اپنے باپ کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ کس طرح اس کی استعلیمات اس پر ظلم کرتی ہے اور اس سے سارا کام کرواتی ہے شکر ہے اس کا باپ آگے اوپر سے پھر اس کا باپ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں پھر دونوں باپ بیٹی ہسے خوشی زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں تو آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی بچوں بہت دکھی اور اچھی کہانی تھی کیا آپ ہمیں کہے پھر سے کوئی کہانی سنائیں گی اگر آپ روز اچھے بچے بننے اور اپنے سکول کا کام ٹائم پہ کریں گے تو میں آپ کو روز ایک اچھی سی کہانی سناؤں گی ٹھیک ہے